بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی دوہزار انیس میں چائنہ میں کورونا کا پہلا کیس آیا تھا تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی تھی کہ اس طرح کی بیماری ہمارے ملکوں میں نہیں آنا چاہیے تمام ملکوں میں فلائٹیں بند کی، لاکڈون کیا، کاروبار بند کیا، بہت کچھ کیا لیکن اس کے باوجود وہ کورونا جیسی بیماری اللہ کی حیثی کرنی ہوئی کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئی اس کے بعد بات آتی تھی اس سے بچا کیسے جائے ماسک ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ گورنمنٹ ہمیں بتاتی ہے ماسک استعمال کرنا چاہیے تو یہ ہمارے لیے بہتری کے لیے ہی بتاتی ہیں تو میں ٹوپی کے طرف ہی آتا ہوں پوری دنیا نے سوچا اب اس سے بچنا کیسے چاہیے تو پوری دنیا نے اس کی ویکسنیشن کے لیے اس کی انٹی بارٹی کے لیے اس کی انٹی دعائی بنانے کے لیے دوڑے لگانے شروع کر دی آہستہ آہستہ ایک سال گزر گیا تو دنیا سے یہ آوازی آنا شروع ہوگی کہ اس ملک نے ویکسن بنا لی ہے اس ملک نے ویکسن بنا لی ہے چائنہ نے ویکسن بنوا لی ہے کینیڈا نے امریکہ نے یورپ نے اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اس کی ویکسنیشن بنوا لی ہے آپ نے کرنا کیا ہے جیسے ہی آپ نے ویکسنیشن کروانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے موبائل سے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو کہ ایک مکمل ڈیجٹ میں ہو اس میں کوئی سپیس نہ ہو کسی قسم کی کوئی ڈوڑ نہیں لگانا آپ نے اور کچھ بھی ایرو کے نشان ہی لگانے بلکہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کو لکھنا ہے اس کے بعد اس کو گیارہ چھے سٹ پر سینڈ کر دینا ہے ڈبل ون ڈبل سکس پر جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے آپ یاد رکھیں جس سم سے آپ میسیج کر رہے ہیں وہ سم آپ کے نام پہ ریجسٹر ہو جیسے ہی آپ میسیج کریں گے گیارہ چھے سٹ پر آپ کو ایک بیک میسیج آئے گا جس میں آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ یہ آپ کا فلاں فلاں کوڈ ہے آپ اس قریبی ویکسنیشن سینٹر سے جا کے اپنی ویکسنیشن کروا سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے میسی ریسیب ہونے کے بعد آپ اپنے قریبی ویکسنیشن سینٹر پر جائیں جاتے ہوئے آپ اپنا اصل آئی ڈی کارڈ ساتھ لے جائیں اور اپنا موبائل کا جو میسیج ہے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس عملے کو جو ویکسنیشن کر رہا ہے اس کو آپ کی ویکسنیشن کرنے میں آسانی رہے ویکسنیشن کروانے کے بعد آپ کو وہاں پہ کوئی بھی ویڈ کرنا پڑے کچھ رشو لائنے لگی ہوں تو آپ کی آسانی کے لیے گورنمنٹ نے جگہ جگہ پر ویکسنیشن سینٹر بنا دیئے ہیں آپ وہاں پر بھی ویپنی ویکسنیشن کروا سکتے ہیں ویکسنیشن کروانے کے بعد اگلا مرحالہ آتا ہے کہ آپ اپنا ویکسنیشن سیٹیفیکیٹ کہاں سے حاصل کریں آپ نے کرنا کیا ہے جیسے آپ نے ویکسنیشن کروانی ہے وہاں سے آپ کے وہ بندہ آپ کو آپ سے کوڈ مانگے گا آپ کا اپنے آئی ڈی کار نمبر مانگے گا جو کہ وہ انٹرنیٹ پر نادرہ کی جو ویپسائٹ ہے وہاں پر چڑھا دے گا اپلوڈ کر دے گا آپ پر ڈیٹا کہ اس بندے نے ویکسنیشن کروانی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سمپل طریقہ ہے آپ اپنے قریبی کسی بھی نادرہ آفیس میں جائیں اپنا اصل آئی ڈی کار ساتھ لے جائیں وہاں پر آپ جا کے جیمانڈ کریں میں نے اپنا ویکسنیشن سیٹیفکٹ لینا ہے میں بھی ویکسن لگوا کے آئے ہوں ایک دن پہلے دو دن پہلے چانت گھنٹوں پہلے تو وہ کیا کرے گا وہ آپ سے ایک ہندرٹ پر لے گا اور آپ سے آپ کا آئی ڈی کار نمبر مانگے گا اصل ہوگا جو بھی آپ اس کو اپنا آئی ڈی کار نمبر پروائیڈ کریں اس کے بعد وہ آپ کو آپ کا سیٹیفکٹ نکال کے دے دے گا اب آپ نے کرنا ہے کہ اس کو لیمنیشن کروالے سیٹیفکٹ کو سیٹیفکٹ حاصل کرنے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھیں جب آپ کسی نادرہ آفیس میں جائیں یا کسی بھی سرکاری آفیس میں جائیں ہسپٹل میں جائیں آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں آپ کسی قسم کی کچھ بھی خرید رہے ہیں آپ بینک میں انٹر ہو رہے ہیں آپ انٹر نیشنل سفر کر رہے ہیں آپ جہاز میں جا رہے ہیں وہ آپ سے آپ کا سیٹیفکٹ ڈیوان کریں گے تو آپ نے کرنا ہے آسان طریقہ ہے آپ اپنا جو ویکسنل سیٹیفکٹ ہے آپ نادرہ سے حاصل کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ آج کا لوگ آن لائن استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنے ایٹی ایم سے وہ چارجز پی کرنے پیڑیں گے جو کہ میرے لحاظ سے بہتر طریقہ نہیں کیونکہ ایکسل لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ یہ سارا معاملہ نہیں کر پاتے وہ لوگوں سے کروانے پڑتے ہیں کبھی وہ کسی کے ترلے کر رہے ہیں بھائی یہ مجھے کر دو یہ معاملہ مجھے کر دو تو آپ ایسا کریں آپ نادرہ آفیس میں جائیں اور یہ ساری جو سسٹم ہے وہاں پہ جو گورنمنٹ نے آپ کو سہولیات پروائیڈ کی ہیں آپ اس پہ فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو نادرہ آفیس میں دیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ راشعہ ہے نادرہ آفیس میں آپ سے تعاون نہیں کر رہا تو آپ سیٹیزن پورٹل میں جائیں وزیدی آسم سے آپ ڈریکٹ درخواست کر سکتے ہیں ڈریکٹ آپ ان کی شکایت لگا سکتے ہیں اب بھی تو اس حکومت نے بہت زیادہ فائدے کر دیئے ہیں میں آپ کو آخر میں یہی نصیت کروں گا کہ آپ ویکسینیشن ضرور ضرور کروائیں کیونکہ اس ویکسینیشن سے ایک امید جا گی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کی یہ وبا آئی تھی اس سے بچنا بہت مشکل تھا پھر بھی الحمدللہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہمارے پاکستان میں ہماری حکومت نے جس طرح ایمرجیسی بنیادوں پر لوگڈون لگائے جس طرح ہمارے حفاظت کے لیے جو ڈاکٹر عملاتو جو فرنٹ لائن ورکر تھے انہوں نے کام کیا اپنی زندگیوں کے نظرانے پیش کیے ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ تاکہ انہوں نے اپنے جانے پیش کر دی ہماری زندگیاں بچانے کے لیے تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پلیز خدارہ گھر میں رہیں آپ باہر نہ نکلیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جب آپ کو باہر کوئی کام نہیں ہے تو آپ گھر میں رہیں کیونکہ کرونا کے چوتی لہر آ چکی ہے حکومت نے تقریبا لاگڈون کی خبریں آ رہے ہیں تمام سوالات کے جواب دینے کی برپور کوشش کروں گا اپنے حوش رمضہ کو اجازت دیجئے ماسک استعمال کریں اپنے پیاروں سے چھ فٹ کی دوری پر رہیں ہمیشہ اپنے ناغ اور موں کو ڈھانکہ رکھیں اور کبھی بھی آپ کو کبھی بھی فیور کا سامنا کرنا پڑے بخار کا سامنا کرنا پڑے آپ فوراں کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی بہتر اور بہتر جلدہ جلدہ آپ کی ویکسنیشن ہو سکیں اور آپ اس موجی مرض سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو محفوظ رکھیں و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ